اسلام علیکم to all students آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے میس سپیکٹرومیٹری میس سپیکٹرومیٹری جو ہے یہ کیمسٹری میں کومن یوز ہونے والا ایک انیلیٹیکل ٹیکنیک ہے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں تو میس سپیکٹرومیٹری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک انسٹرومیٹ کا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم میر کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے ان کے جو ماسز ہیں ان کو میر کیا جاتا ہے کس کے ایسوٹوپ کسی بھی ایلیمنٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ریلیٹیب ابنڈنس یعنی ان کی ہمارے ایٹموسفیر میں کتنی زیادہ یا کم مقدار میں وہ ایلیمنٹ کے جو ایسوٹوپ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کی تعداد اس کی مقدار کا بھی تائین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ماسز سپیکٹرومیٹری بہت ہی فائدہ مند انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم اور بھی بہت سارے یوسفل کیمیکل کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں جس میں ہم کسی بھی ڈرگ کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ایسوٹوپ کی ریشو نکال سکتے ہیں جیسا کہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کاربن کی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی فوسل کے اندر کتنے کاربن جو ہیں ان کی جو کاربن کی جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ پروٹین کی ایڈنٹیفکیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کیمیکل کے اندر جو پوائزنس ہامفل کیمیکل ہوتے ہیں ان کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کسی فوڈ پارٹیکل کے اندر اور بھی اس کے انیلیٹیکل کیمسٹری میں بہت زیادہ کومن اس کے استعمال دیکھنے میں آ رہے ہیں میس سپیکٹرومیٹری جو ہے اس کے لیے بظاہر تو ایک جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپیوٹرائزڈ نظام ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کی ایک سیمپلی فائیڈ ڈائیگرام جو ہے وہ یہاں پر بنا لی ہے اس ڈائیگرام کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مدد سے کسی گیس لیکوڈ یا سولیڈ کوئی بھی سبسٹینس جو ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر تو ہم گیس کا یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اپنی اس ایکسپیرمنٹ میں کریں گے اس میں ہم نیون گیس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو یعنی گیسیس فارم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آرڈی گیسیس فارم میں ہیں اگر وہ ایلیمنٹ جو ہے یا جو سبسٹینس ہے وہ لیکوڈ ہے پھر اس کو ہمیں گیسیس فارم میں لانا ہوگا اور اگر وہ سولیڈ ہے تو پھر بھی اس کو والیٹائل بنا کر اس کو گیسیس فارم میں لانا ہوگا تاکہ ہم اس کو جو بھی اس کی ہم نے سٹیڈی کرنی ہے اس کو ہم میر کر سکیں تو کوئی بھی سبسٹینس ہو لیکوڈ ہو گیس ہو سولیڈ ہو ہم اس کو یہاں پر استعمال کریں گے تو ہم نے آج کے جو ایکسپیرمنٹ میں ہم نیون گیس کا استعمال کر رہے ہیں اور نیون گیس کا اٹومک نمبر ٹین ہوتا ہے اس کا ماس نمبر جو ہے وہ ٹونٹی ہوتا ہے اس کے تین آئیسوٹوپس ہوتے ہیں اور ان کی ریلیٹیب ابنڈنس کو ہم نے آج کے اس ایکسپیرمنٹ میں ڈیٹرمنٹ کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو آئیے اپنے ایکسپیرمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گیس لے لیں گے جو کہ نیون گیس ہے جو کہ ہم ایک انلٹ کے ذریعے ایک ٹیوب کے اندر جو ہے وہ ایک چیمبر کے اندر جو ہے وہ داخل کریں گے تو پہلا سو سٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ٹیوب ہے یا جو چیمبر ہے جس کے اندر ہم نے نیون گیس کو ہم نے داخل کیا ہے اس کے اندر جو ائر ہے وہ ہم ایک ویکیوم پمپ کے ذریعے ساری باہر نکال لیں گے آپ کو پتا ہے کہ ہماری اٹموسفیر کا جو اٹموسفیرک پریشر ہے وہ سیون ہنڈر سکسٹی ٹور ہے تو ہم نے اس کو ون بلیندھ کام کرنا ہے بہت زیادہ کام کرنا ہے یعنی ٹین ریز ٹو پاور سکس یا ٹین ریز ٹو پاور سیون ٹور تک نیچے لے کے جانا ہے تاکہ بہاں سے ہم ان کو آئونائز کر سکیں تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویپورائزیشن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سولڈ ہو لیکوڈ ہو یا گیشیس فارم میں کوئی بھی ایلمٹ مجود ہو تو ہم اس کو ویپورائز کریں گے یعنی گیشیس حالت میں لے کریں گے تو نیون گیس جو ہے وہ آرڈی گیش فارم میں ہے تو سبسینس جو ہے اس کو ولٹائل کر کے ہم ویپور سٹیٹ گیشیس سٹیٹ میں لے آئیں گے اور پریشر جو ہے وہ بہت کم کر دیں گے ٹین ریز ٹو پاور مائنس سکس سے لے کر ٹین ریز ٹو پاور مائنس سیون ٹور یعنی اٹموسفیرک پریشر سے اس کو بہت زیادہ کم کر کے ہم اس کو ایک چیمبر میں داخل کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے نیون گیس جو ہے وہ داخل کی ہے پہلا سٹیپ کلیر ہو جانا چاہیے اس کے بعد دوسرے سٹیپ کے اندر ہم اس گیس یا اس سبسٹانس جو ہم یوز کر رہے ہیں ہم اس کی آئونائزیشن کریں گے دیکھیں نیون کا جو ایٹم ہے وہ مشتمل ہے ایک نیوٹل ایٹم کے اوپر تو ہم نے اس کو آئونائز کرنا ہے یعنی اس کے اندر سے الیکٹرون جو ہیں وہ ریموو کرنے ہیں اور الیکٹرون اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں ایک الیکٹرون کی بیم ہی درکار ہے جو ان کو ریموو کرے گی تو ہم کیا کریں گے کہ ایک گیس جو ہے ہم اس کو ایک نیکس چیمبر میں بیجیں گے جہاں پر ایک ہیٹڈ فیلامیٹ جس کو ہم نے بہت زیادہ ہیٹ کیا ہے اور اس سے الیکٹرون کی ایک بیم نکلے گی یہ ہیٹڈ فیلامنٹ ہے اور اس میں سے الیکٹرون کی بیم نکل رہی ہے تو اس الیکٹرون کی جو بیم ہے جب نیون گیس کے ایٹمز کے اوپر فال کرے گی تو اس کے اندر سے الیکٹرون جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے جیسے ہی الیکٹرونز ریموو ہو جائیں گے تو ہیلیم کے جو ایٹم تھے جو کہ نیوٹرل تھے اب وہ پوزیٹیو آئین میں تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ الیکٹرون نکل جائیں گے مائنس ہو جائیں گے تو پیچھے جو ہے وہ آئین بچ جائے گا جو کہ پوزیٹیو آئین ہوگا تو وہ جو پوزیٹیو آئین ہیں وہ یہاں پر ڈیویلپ ہوں گے اور یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہے جسے ہم آئونائزیشن کہتے ہیں تو آئونائزیشن چیمبر کے اندر ہم فاسٹ موونگ الیکٹرون کا استعمال کرتے ہیں فروم ہیٹڈ فیلمنٹ جو کہ ویپرز یعنی گیسیس فارم میں جو ہمارا سبسٹینس ہے اس کے اوپر فال کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ایٹم جو ہیں وہ آئینائز ہو جائیں گے دیو تو دا ریموول آف الیکٹرونز فرام دیر آؤٹرموز شیلز تو یہ دوسرا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر جو ہم نے اپنا سیمپل نیون گیس کا ڈالا تھا وہ اب آئینز بن گئے ہیں پوزیٹیو آئینز جو ہیں وہ بن گئے ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ان آئینز کو ایکسلریٹ کریں گے اور ان کو ان کے جو بکھرے ہوئے مالیکیولز ہیں ان کو کٹھا کریں گے اور ان کی ایک بیم بنائیں گے ایک شوہ بنائیں گے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں نیگٹیو گریڈ کا جو کہ یہاں پر ہم استعمال کریں گے نیگٹیو گریڈ ظاہر ہے وہ کیا کرے گا پوزیٹیو آئینز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا یہاں پر جو ہم چار جامطور پر رکھتے ہیں وہ فائیو ہنڈر سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ وولڈ تک رکھتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم آگے ایکسلریٹر گریڈ کا بھی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو نیگٹیو گریڈ ہے یہ پوزیٹیو آئین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اور یہ جو تمام آئینز تھے پوزیٹیو آئین وہ کٹھے ہو جائیں گے یہاں پر اور ایک ریز کی شکل میں آ جائیں گے ان کو پھر ایک اور ایکسلریٹرز یہ بھی گریڈ بنے ہوتے ہیں لیکن ان میں چھوٹی سی ایک سلوٹ ہوتی ہے اس میں سے کٹھا کر کے گزارا جاتا ہے جس سے یہ ایک بیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک شوہ بن جاتے ہیں سارے جو آئینز ہیں پوزیٹیو آئین ہیں وہ اب ایک بیم کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے تو یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا تیسرے سٹیپ میں ایکسلریٹرز کے ذریعے ایچ پوزیٹیو آئین جو ہوتا ہے اور جس کی اپنی ایک ماس اوور چارج ریشو ہوتی ہے ماس اوور چارج ویلیو ہوتی ہے وہ ایکسلریٹ کیا جاتے ہیں بید ہیلپ آف نیگٹیو گریڈ اور ایکسلریٹر گریڈ سے اور یہاں پر جو پوٹینشل اپلائی کیا جاتا ہے وہ depending upon the substance پانسو سے لے کر دو تھاؤزنڈ وولٹ تک رکھا جاتا ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو ریپیٹ کا لیتے ہیں کہ ہم نے نیون گیس کو ایک چیمبر میں لیا جہاں پر ویکیوم کریئٹ کیا ہوا ہے وہاں پر ہم نے ان کو الیکٹرونز کی بیم سے آئینوں میں تبدیل کیا آئینوں کو پھر اٹریکٹ کروا کہ نیگٹیو گریڈ کی طرف لے کر گئے اور وہاں سے پھر ایک ایکسلریٹر سے ان کو کٹھا کر کے ایک بیم کی شکل سے آگے پیس کیا اس کے بعد پھر اگلا آجتا ہے ڈیفلیکشن ڈیفلیکشن کے لیے ہم نے یہاں پر ایکسٹرنل مشین کے دونوں سائیڈوں پر ایکسٹرنل میگنٹ لگائے ہوتے ہیں یہ بھی ایک میگنٹ ریڈ میں نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک میگنٹ ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے انہیں عام دور پر انیلائزر کہا جاتا ہے یہ کیا کریں گے کہ یہ جو بیم آ رہی ہے پوزیٹیو آئینز کی اس کو یہ ڈیفلیکٹ کریں گے اور یہ جو میگنٹ ہوں گے یہ یوجلی پرپینڈکولر رکھے جاتے ہیں اس آنے والی بیم کے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو بیم ہے یہ اپنے پیر سے مگنٹک فیلڈ کی وجہ سے ایک کروڈ پیر اختیار کر لے گے تو یہ اگلا مرحلہ ہو جائے گا اب یہ جو بیم آف پوزیٹیو آئینز تھی یہ ڈیفلیکٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو دا مگنٹک فیلڈ پریزنٹ ان دا میہ سپیکٹرومیٹر which is also known as انیلائزر انیلائزر کے مگنٹ کی وجہ سے وہاں پہ جو مگنٹک فیلڈ پیدا ہوا کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک ماس آور چارج ریشو ہوتی ہے جب وہ گھومتے ہیں یا وہ چلتے ہیں تو ان کا بھی اپنا ایک مگنٹک فیلڈ بن جاتا ہے تو وہ مگنٹک فیلڈ آئینز کا اور پھر یہ جو مگنٹک فیلڈ ہے جو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیفلیکشن جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس پلیس ہو جائے گی تو یہ ہمارا نیکسٹ سٹپ ہو گئے ڈیفلیکشن ڈیفلیکشن کے بعد پھر ہم آگے پھر ہم نے رکھا ہوا ہے الیکٹرومیٹر یہ جو الیکٹرومیٹر ہے یہ عام طور پر ڈیٹیکٹر بھی کہلاتا ہے آئین کولیکٹر بھی کہلاتا ہے اب اس کی سب سے اچھی اگزامپل ایسے لے لیں کہ فار اگزامپل ایک روشنی کی شواہ آ رہی ہے تو آپ اس کے رستے میں ایک پریزم رکھ دیں تو وہ جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے انڈگو ہے ریڈ ہے بلو ہے گرین ہے سات رنگ ایک سپیکٹرم بن جاتا ہے بلکل ایسے ہی یہاں پر ایک سپیکٹرم بنے گا لیکن یہ جو سپیکٹرم ہے یہ لائٹ کا نہیں ہوگا بلکہ یہ ماس نمبر کا سپیکٹرم ہوگا اور ماس نمبر کیوں ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ ہم نے جو نیون گیس استعمال کی ہے جو ہم نے سیمپل استعمال کیا ہوا ہے اس کے اندر ایک ہی ایلیمٹ کے ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس موجود ہیں اور ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس جو ہیں ان کا اٹامک نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن اٹامک ماسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب یہاں پر ڈیفلیکشن ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈز کے اندر سے گزرتے ہوئے پوزیٹیو آئینز کی تو ہر ڈیفرنٹ ماس والا جو آئیسوٹوپ ہوتا ہے وہ سرکولر پیتھ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے جیسے پوزیٹیو آئین یہاں سے ڈیفلیکٹ ہو کر آتے ہیں تو سرکولر پیتھ اپنے اپنے ماس کے حساب سے اپنے اپنے ماس اور چارج کی ریشو کے حساب سے سرکولر پاتھ میں گھومتے ہوئے وہ ڈیٹیکٹر کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر آئین کولیکٹر جیسے کہتے ہیں وہ ان آئینز کو ان کے میس کے حوالے سے کولیکٹ کرتا چلا جاتا ہے اس کو پھر کمپیوٹر جو ہے وہ ریڈ گا لیتا ہے اور اس کی مدد سے پھر ایک گریف بنا لیا جاتا ہے جو ہمیں اس کی ریلیڈیف ابنڈنس بھی بتا دیتا ہے اور اس سے ہم اس کے میس کا بھی تائین کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جیسے ہی پوزیٹیو آئین کی بیم جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہو کر آتی ہے مگنیٹک فیلڈ سے وہ ڈیفلیکٹ ہو کر کولیکٹر یعنی ڈیٹیکٹر کی طرف جاتی ہے سرکولر پیت میں وہ گھومتی ہے اپنے ایک خاص ریڈیس کی وجہ سے تو اس کو ماس نمبر کے حوالے سے جیسے یہاں پر بیس ماس والا یہاں پر اکیس ماس والا یہاں پر بائیس ماس والا آئین جو ہے وہ آ کر ٹکرائے گا جس کو پھر جو کمپیوٹر ہے وہ ریڈ کر لے گا اب اس کو یہاں پر ہم ایک گریف کی شکل میں شو کر رہے ہیں جو کہ کمپیوٹر نے جنریٹ کیا ہے کمپیوٹر نے یہ جنریٹ کیا ہے کہ جو بیس ماس والا نیون کا آئین ہے وہ سب سے زیادہ ٹکرا رہا ہے یعنی اس کی جو ریشو ہے وہ نائنٹی پوائنٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے یعنی اس آئیسوٹوپ کی جو ابنڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ کیونکہ جب یہ آئین جو ہیں یہ ڈیفلیکٹ ہو کر ڈیٹیکٹر کی طرف آتے ہیں تو ان سے ایک طرح کا چھوٹا سا مائنر سا الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے جس کو پھر یہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ میر کار لیتا ہے تو جتنا زیادہ وہ کرنٹ یہاں پر فائل کرے گا اتنی ہی زیادہ اس کی ابنڈنس ہوگی اسی طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ ٹونٹی ون ماس نمبر والا جو آئیسوٹوپ ہوگا اس کی ابنڈنس بہت کم شو ہو رہی ہے 0.25% یعنی یہاں پر اس سیمپل کے اندر آئیسوٹوپ جو نیون کا ٹونٹی ون ماس والا ہے وہ بہت ہی کم پایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے بہت کم الیکٹرک کرنٹ جنریٹ کیا ہے اور یہاں پر ڈیٹیکٹر نے اس کو زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا سیمیلرلی جو ٹونٹی ٹو ماس نمبر والا آئیسوٹوپ تھا نیون گیس کا اس کی پرسینٹیج ہائر ہے لیٹل بٹ فرام ٹونٹی ون لیکن ٹونٹی والے سے بہت کم ہے یہ ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹو پرسینٹ تو اس کی مقدار کا بھی تائین ہو گیا کہ اس کی اس سیمپل کے اندر آئیسوٹوپ جو ہے وہ کیا ہے تو اس طریقے سے نہ صرف ہم ابنڈس ریلیٹیو ابنڈس آئیسوٹوپ کی اور نہ صرف ان کے اور نہ اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے ماسز جو ہیں وہ بھی ہم اس کو اس سپیکٹرومیٹر کے ذریعے ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم اس کو ایک میتھمیٹیکل فارم کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک فاربولہ استعمال کرتے ہیں ایم موور ای اس کی جگہ آپ آپ ایم موور زی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ماس اوور چارج ریشو ہوتی ہے جو کہ ہر آئیسوٹوپ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر ماس اوور چارج ریشو کے بنا کے اوپر ان کا جو سرکولر پیت بنتا ہے یہ سرکولر پیت سے وہ موو ہوتے ہیں اس کا جو ریڈیس ہے وہ ویری کرتا رہتا ہے ایکولز کس کے ہے ایچ سکیر آر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ای اب اس میں جو ایچ ہے وہ کیا ہے وہ سٹرنگت ہے مگنیٹک فیلڈ کی جو کہ انکریز اور ڈکریز کی جا سکتی ہے ای جو ہے وہ کیا ہے سٹرنگت آف مگنیٹک فیلڈ جو یہاں پر جنریٹ ہوگا اس کو بھی انکریز اور ڈکریز کیا جا سکتا ہے آر جو ہے ریڈیس ہے سرکولر پاتھ کا جو کہ آئینز سرکولر پاتھ میں گھومتے ہوئے بناتے ہیں یہ بھی ویری کر سکتا ہے depending upon the آئیسوٹوپ اور یا مگنیٹک فیلڈ یا الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کو انکریز اور ڈکریز کرنے سے تو اگر ہم الیکٹرک فیلڈ جو ہے ایچ کو کانسٹنٹ رکھیں یعنی مگنیٹک فیلڈ کو چھیڑینا اور ای جو ہے اس کو انکریز کر دیں یعنی الیکٹرک فیلڈ کو انکریز کر دیں تو کیا ہوگا کہ ریڈیس بھی انکریز ہو جائے گا سرکولر پیتھ کا جو کہ آئیسوٹوپ یہاں پر استعمال کرتے ہیں جتنا سمالر ماس آور چارج ریشو ہوگا اتنا ہی سمالر ریڈیس ہوگا جتنا زیادہ ماس آور چارج ریشو ہوگا اتنا ہے ریڈیس بھی زیادہ ہوگا اس بنا کے اوپر یہ جو تین ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس تھے نیون کے وہ پھر اپنے اپنے ماس آور چارج ریشو کی بنیاد کے اوپر ڈیٹیکٹر کے اوپر ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو ماس نمبر بھی ملوم کیا جا سکتے ہیں اور ان کے جو ریلیٹیو ابنڈس ہے اس کو بھی ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہیاں امید ہے کہ یہ آرٹ ٹیپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا نیکس لیکچر تک کے لیے جازت دیں اللہ حافظ